ہم یہ وقت آ چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے اندر مایوسی اور کمزوری کے آثار ہیں کچھ مایوسی ہے اور خوف کی قیفیت ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے ہم جو بھی اقدامات ہوں گے اس ملک کے اندر تشیعیوں کی اس پر نظر ہے اگر تشیعیوں کے حوالے سے کوئی ضیابتی ہوئی تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے فوری ردی عمل ہوگا فوری اور خوش ردی عمل ہوگا ہم نے ایمانوں کے اندر سادش ناکام بنائی اب میدانوں کی باری ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور اس سے اس لئے نہ کسی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے ہمیں کوئی گھبرانا نہیں ہے اس ملک کے اندر اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی سلسلہ ہو رہا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ آئین کے دائرے میں ہونے چاہیے سب چیلیں آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہونا چاہیے اور سب کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے میں نے کہا ہے کہ آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی میں کہتا ہوں آئین پر عمل کر آمد ہو اور آئین میں سب کے حقوق موجود ہیں کسی کے تشیعہ کے حقوق کے ساتھ زیادتی کوئی اس ملک کے اندر نہ پہلے کر سکا ہے نہ ہمیں کسی اور کے حقوق کو رکنا نہیں چاہتے لیکن تشیعہ کے حقوق کے سامنے کوئی شخص رکاوٹ ڈالنے کی کوشش مت کرے اور ہمیں آگے کوئی زیادتی ہے ایسے نازد مرحل کے ہم پہنچ چکے ہیں ہمیں ملک کی عزیز ہے اس کی سعلمیت عزیز ہے اور اس کی سعلمیت کے لیے ہمارا ایک پہلی اور بھی ایک اتحاد وغازت کے دائر بانی ہیں ہمیں تمام مقاتے بے فکر تمام عمام کی مشکلات کو اور مسائل کو بھی دیکھنا ہے اس لیے ان اتحاد کو مد نظر رکھنا ان کے اقائق کو نظریات کو افکار کو مد نظر رکھنا بہمی محبت اور حقوق کو صورت دینا یہ بھی ہماری سے مداری ہے لیکن اپنے حقوق کا تحفظ کرنا تشیعہ کی سرفرازی اور سرولنگی کو قائم رکھنا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے اس کے لیے ہمیں تیار اور حمادہ رہنا چاہیے